بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب یقین ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں سب کو صحت پر لمبے عمر دا کریں آمین جناب آج ٹیچنگ پروفیشن کے بارے میں کچھ ڈسکشن کرنی تھی آپ سے میں آج بیٹھ ہی سوچ رہی تھی کہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے اصلا لگتا تھا کہ ٹیچر جو ہوتی ہے بس وہ پیارے پیارے ڈریسز پہن کر آتی ہے اور پیارا سب ہینڈ بیگ لیتی ہے ہینڈ والے جوتے پہنتی ہے اور لپسک لگاتی ہے اور سکول آ جاتی ہے تو بس شاید ٹیچنگ اسی چیز کا نام ہے لیکن جب سے میں خود ٹیچر بنی ہوں تو مجھے ریالائز ہوا ہے کہ جو ٹیچنگ ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکٹ جوب ہے بہت ڈیفیکٹ جوب ہے بلکہ جب ہم کالیج یا جھائے کلاسز میں تھے کالیج لیول پہ تھے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ ٹیچنگ پروفیشن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا مطلب ایک وقت ایسا آیا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ چلیں آپ کچھ نہیں بنیں جب آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے تو آپ پہ ایک ٹیچر بن جائیں گے جب آپ کی زیادہ اچھے چلیں اگر ڈاکٹر نہیں بن سکے تو کیا ہوا آپ ٹیچر بن جائیں گے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید ڈاکٹر کوئی بہت اچھا پروفیشن بے شک یہ ہے لیکن ٹیچنگ کو میں بہت زیادہ وہ سمجھنے لگی تھی برا پیر ایسا ہوا کہ وقت نے ٹیچر ہی بنا دیا اور وقت نے جب ٹیچر بنایا تو مجھے بہت اچھے طرح سے ریالائز ہوا کہ ہماری ایڈوکیشن ہماری ڈگریز ان جو گھر بیٹھی آنٹیز ہیں جو کہ پالر کا کورس کر کے بیٹھ گئی ہیں اور وہ جو کپریس لائی کرتی ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھا ارن بھی کر لیتی اور ہم سے زیادہ لگتا ہے کہ پڑھ لکھ کے ڈگری لینے کے بعد ہم تو سزا میں آگئے ہیں مطلب آپ ایک پانچ چھے ہزار کی پیچھے دس ہزار کی پیچھے بھی میں نے لوگوں کو جوب کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کی اتنی چیز سیلوری نہیں ہوتی ہے پچھلے دور میں کسی کا ویڈیو دیکھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ سکسٹی تھاؤزنڈ ایک کم سے کم پرائیوٹ سکول میں اگر آپ کو سیلوری ملتی ہے تو ہم سوری ٹو سے سکسٹی تھاؤزنڈ پتہ نہیں وہ کون سا سکول ہے جہاں پر ملتی ہے لیکن ہم جیسے لوگ ہیں جو میں نے اپنے ماحول دیکھے ہیں میں نے ایسی لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ فائیو تھاؤزنڈ پر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی اتنی کوئی سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں مارننگ میں آپ نے جانا گھر میں سارے ناشتہ بنا کے گھر کی صفائیاں سمٹائم کر کے آپ نے تیار ہو کے صبح صبح جانا اس کے بعد آپ نے ٹائم سے پہنچنے کے لیے گاڑی کو بائک کو بھگوانا گھر والوں کو بھگوانا کہ جدی جدی مجھے چھوڑ کر آئیں اور وہاں پہنچنا یا پیدل آپ نے جانا تو جدی جدی ٹائم سے پہنچنا کہ کہیں آپ کے اوپر آپ کو پنشنا کر دیا جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ڈیوٹیز پرو فارم کرنی ہوتی ہیں سٹوڈنٹس کے لیے وہاں کھڑا ہونا پڑتا ہے بریک میں کھڑا ہونا پڑتا ہے جب آپ کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ فرینڈز کے ساتھ کوئی گپ شپ لگائیں تو آپ کو وہاں پہ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے گرمی میں دھوپ میں بریک ٹائم اور صبح مالنے میں بیس منٹ پہلے آفٹر جب پیک اپ ہو جاتا تو ابھی آپ کو دس پندہ منٹ چھوٹی کے بعد تو انسان کا جی چاہتا ہے کہ بس گھر جائے بستر ملے ٹھنڈ ٹھنڈ پانی ملے اور آپ آرام سکون سے سوچیں لیکن ایسا سب کچھ نہیں ہوتا بلکہ آپ کو بہت زیادہ ٹف لائف ہے بہت ٹف ہوتی ہے اور آپ کو پاؤں دکھرے ہوتے ہیں اڑیاں دکھری ہوتی ہیں پیٹانگیں دکھری ہوتی ہیں اور آپ کو شدید ترین خواہش ہوتی ہے آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے پیاس لگ رہی ہوتی ہے اس کے بعد جب آپ گھر چلے جاتے ہیں تو آپ کو ہوتی ہے یہ ایٹ آورز کی جاب ہے فینش ہوگی ہے لیکن ایسا نہیں ہے آپ کو پیرنٹس کے ساتھ کنیکٹیڈ رہنا پڑتا ہے پیرنٹس کو ان کے بچوں کے شوز بچے بچہ نہیں آیا تو ورک بھیجیں بچہ بچے کی ڈائری نہیں ہے تو مطلب ڈائری بھیجیں مطلب آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ تو رات لیٹ نائٹ تک آپ کو پیرنٹس کی کال سنی پڑتی ہے ان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے تو میں کہتے ہوں کہ بھئی ہماری لائف بہت بہت کوئی ٹف قسم کیا اس کے بعد بھی پیرنٹس بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے اور سٹوڈنٹس کو تو آپ نے کچھ کہنا ہی نہیں آج کل کے بچوں کو تو آپ نے کچھ کہنا ہی نہیں وہ تو بہت پیار سے آپ نے پڑھانا ہے اور بچوں کو تو ہم نے کچھ کہنا ہی نہیں مطلب بچوں کے لیے تو ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے ان کو ہم ڈانٹ بھی دینا اگر ماننا تو بہت دور کی بات ہے تو ان کی کو ہرڈ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے کوئی شکایتوں کا سلسلہ شروع جاتا ہے تو پیرنٹس کی سنے مطلب ہر کسی کے اپنے سینئرز کی سنے مطلب ہر بندہ ہم جو نہ ہر وقت سنتے ہی رہتے ہیں سب کی تو میں کہتے ہوں کہ اتنا بڑا لکھا ہونے کے باوجود میں آپ کو بہت ڈسہارڈ ہو کے کہہ رہی ہوں کہ ہم سے زیادہ اچھی لائف جو ہے نا وہ پالر والی آنٹیوں کیا اور صلاحی قرآئی والی عورتوں کیا ہم سوری ٹو سے اگر میری اس پانس سے کوئی ہرڈ ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس لاؤگ میں تب تب اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اللہ حافظ